نگران وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ محرم جلوسوں اور مجالس کے اختتام پذیر ہونے تک سیکیورٹی ہائی الٹ رہے گی سیکیورٹی انتظامات میں معاونت کے لیے پاک فوج کو بھی طلب کیا گیا ہے لیاقت علی کی رپورٹ دیکھئے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی سیول سیکٹریٹ آمد محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کی مونیٹنگ کے لیے قائم محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول اوم کا دورہ کیا اور صبح بھر میں محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ایڈیشنل چیف سیکیورٹی داخلہ نے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی مرکزی کنٹرول روم کو ڈیویجنل اور ڈسٹرک کنٹرول روم کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے فورت چیڈول میں شامل افراد کی نکلو حرکت پر پابندی ہے صبح بھر میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے جا رہے ہیں پنجاب بھر میں عشرہ حرم کے دوران سینتیس ہزار مجالس کی سیکیورٹی کے لیے ایک لاکھ سے زائد پولیس نفری تائینات ہے ستر ہزار رضاکار بھی سیکیورٹی پر معمور ہیں محسن نکوی نے کہا کہ پنجاب بھر میں منقد ہونے والی مجالس اور جلوسوں کی جیو ٹیگنگ کی گئی ہے پنجاب میں پانچ سو دو مقامات کو حساس قرار دیا گیا ہے سیکیورٹی انتظامات میں معاملت کے لیے باق فوج کو بھی طلب کیا گیا امن و امان کی صورتحال کی مونیٹرنگ کے لیے صوبائی وزراء کو بھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں محرم الحرام کے دوران بھائی چارے اور مذہبی ہمانگی کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں چیف سیکیورٹی پنجاب سی سی پیو لاہور اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے کیمرہ ٹیم کیمرہ لیاقت علی لاہور نیوز